نمشکار میں ارچنا اور آپ دیکھ رہے ہنگامہ ٹائمز ہنگامہ ٹائمز آپ کو دکھاتا ہے کہ لکھنوں میں کیا خاص ہو رہا تو اس سمیں ہم لوگ ایک کاریال ہے جس کا نام ہے کنزیمر پوٹریکشن اینڈ رائٹ کا کاریال ہے جہاں پر گراہکوں کے لیے کیا ان کے ادھکار ہے اس کے بارے میں جاگرکتہ دیں گے وہ اور کس طریقے سے اوبھوکتہوں کے جو ادھکار ان کا جو حنن ہو رہا اس کو لے کر کے انہوں نے ایک جاگرکتہ کے لیے ایک مشن چلایا جسے سب ہی اوبھوکتہ لوگ ایک چھت کے نیچے آ کر کے اپنی آواز کو بلد کریں گے تو ان کا ساتھ دیا انہ سنگٹھن ہوگا جس کا نام آشٹی ایک تا سنگٹھن آیا ہے ایک راشٹ کی آواز کو بلند کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے اوبھوکتہوں کی آواز کرے بلند اور جو سرکار ان کی آواز کو کر رہی انسونا اس کو سرکار تک پہنچانے کے لیے کرے گا وہ اپنا کارے تو آج جو بیٹھک ہو رہی تو اس کے بارے میں ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو بیٹھک سے اگڑت کرواتے ہیں کہ آج کن مانگوں کو لے کر کے انہوں نے بیٹھک کریے ہمارا تھے کنجومر پروٹیکشن کنجومر کو پروٹیکشن ملا جائے اور ان کو آدھکار دلا جائیں کنجومر پروٹیکشن پورے دیش کے اوبھوکتہوں کو سجک پرہری کی بھوپ میں بھوم کا لانے کے لیے پرتیبت ہے بچنبت ہے اور پورے دیش میں اوبھوکتہوں کو ساتھ نائنصافی ہو رہی انیائے ہو رہا ہے پورے دیش کے ساتھ اوبھوکتہوں کے ساتھ تھکی ہو رہی ہے بجار کا راجہ ہونے کے باپ جو بھی اوبھوکتہ آج بھی اپنے آپ کو تھکی تھکا سا محسوس کر رہا ہے اس کے ہیتوں کی پوری طرح سے اندیکی ہو رہی کوئی بھی سرکار پردیش ساسن اور سرکار دونوں ہی مل کر اس کے ساتھ اس کے ہیتوں کو کتہ ہی سر رچھل نہیں پردار کر رہے ہیں بھومتہوں کے جب کنزیومر کورٹ بنایا گیا تو ان کی سوڑھاؤں کی بنایا گیا تو کنزیومر کورٹ کی کیا پریشانیاں ہیں جو ابھی آج تک جو ہے صورت نہیں ہوئی ہیں کنزیومر کورٹ میں آج بھی سنسادنوں کے آباؤں میں کنزیومر کورٹ آج بھی چرمرا کر وہیں کے وہیں رہ گئے ہیں لوگوں کو جس دھی سے کنزیومر کورٹ کے ستھاپنا کی گئی تھی کہ سستہ سیکر اور سلب نیائے ملے وہ منصہ آج بلکل کئی سالوں سے وہ منصہ وہیں کے وہیں رہ گئی ہے نہ تو سیکر نیائے مل پا رہا ہے نہ سرال طریقہ نیائے کا رہ گیا وہاں پر ایسے ویکتیوں کی تیناتی کر دی گئی ہے جو جو ڈیسل سائٹ کے ہیں ان کو بھوکتاؤں کے ہیتوں کے سمبند میں بہت زیادہ جانکاری نہیں نہ ان کو ٹریننگ دی گئی ہے نہ ان کو سمچت روپ سے بھوکتہ سررچڑ کانون کی پوری طرح سے جانکاری دی گئی ہے وہ بھوکتہ سررچڑ کانون جانکاری کے ابھاو کی وجہ سے بھوکتاؤں کی کیسوں کو بہت لمبے سمیہ تک چلاتے ہیں تو بھوکتاؤں کو سمیہ پر نیائے نہیں مل پا رہا ہے بھوکتہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر بھوکتہ سررچڑ کانون کے تحت بھوکتہ آئیوگ میں یا بھوکتہ پورو میں جانے سے اتکچہ رہا ہے بھوکتاؤں کو جاگروک کرنے کے لیے تو آپ کا سرکتھر کیا کرنا ہے بھوکتاؤں کو جاگروک کرنے کے لیے بڑا آشتر کی بات ہے کہ کب بجار سے گارنٹی سبد ہٹ گیا بجار میں کب گارنٹی کے ستھان پر وارنٹی آ گیا کب پیٹرول پمپ والوں نے سارے پیٹرول پمپ والوں نے میری بھگت کر کے ہمارے بھوکتاؤں کو دیے گئے مول سے کم ماترہ میں پیٹرول دینے کی ایک قسم سکھا رکھئے پورے دیس میں کیا پورے لکھنو ور میں کیسا کوئی پیٹرول پمپ نہیں جو پوری ماترہ میں آپ کے دی گئی دھن راست کے ساتھ پیچھ میں پوری ماترہ میں پیٹرول دیتا ہو آپ کو تاج چوب ہوگا کہ تمام پی بھاگوں کے سیٹیجن چارٹر جانگوچ کا لاغو نہیں کیے گئے اور ایک نیا سسٹم اور ابھی ایک دو دن میں پرکاس میں آیا ہے کہ آپ نے بینک میں پیسہ جمع کیا تو پیسہ کٹے گا بینک میں پیسہ نکالا تو کٹے گا ای ٹی ایم کا تین بار سے زیادہ اپیو کیا تو کٹے گا آپ نے چیک وہ کسی تی تھرڈ پرسن کو دی تو پیسہ کٹے گا ارے بھوکتاؤں کی اتنی بڑی اندیک ہی پورے دیس میں بھوکتاؤں اپنی پیسہ کم ہوا تو بھی پیسہ کٹے گا بھوکتاؤں کو پتا نہیں کیسے بھوکتاؤں اگر بھوکتاؤں اپنی آواز کو بلند نہیں کر پا رہا ہے تو سرکار یا ساسا یہ نہ سمجھے کہ وہ بھوکتاؤں کے ساتھ ہم جب چاہے منوانی طریقے سے ٹیکس پر ٹیکس لیے چلے جا رہے ہیں اس کے بعد بھی ان کو بانچے تو اپیچی سبیدائن نہیں دی جا رہے ہیں یعنی کنسومر کو بھوکتاؤں کو سبی بھوکتاؤں کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے ارے اپیوکتاؤں کو بھوکتاؤں کے لیے نہیں اپیوکتاؤں کا بڑی ماترہ میں سوسڑ کرنے کے لیے ان کو دوہر کرنے کے لیے ایک ایسا صادق بنا دیا ہے سرکار نے ساسن ہے کہ اپیوکتاؤں نہ تو بول پائے نہ اپیوکتاؤں کی آباز سمجھ پائے اور اور تو اور سیٹیزن چارٹر جو ناغریک ادھکار پرتیق بیواغ میں لاغو کیا جانا چاہیے تھا یعنی وہ سیٹیزن چارٹر جس میں وہ بیواغ سیوائے دینے کے لیے پرتی بد تھا بچن بد تھا کہ وہ کیا کیا سیوائے دینے کے لیے بچن بد ہے اس کے سیٹیزن چارٹر کو جان بوجھ کر دوا دیا گیا اس کے سیٹیزن چارٹر کو جنتہ تک پہنچنے سے لوگ دیا گیا تاکہ وہ بھوکتہ جاگرو کو کر یا سجک پریریگ ممکہ میں آ کر اپنے ادھکاروں کو پراغت نہ کر لے آپ آپ تاجب کریں گے کہ آپ کے آپ کے جیون جیون رچک آپ کے عوصتیاں جیون رچک دوائیاں میڈیکل اسٹور اور تو اور آپ کے ہر پل پل پر آپ کا سوسل ہو رہا ہے وہ بھوکتہ ستھ کے لیے یہ تو کرنے جا رہا ہے سنگٹھت ہو کر وہ بھوکتہ اپنی لڑائی لڑنے کے لیے بھوکتہ کرانتی کا ادھک کرنے کے لیے بیوس ہے اور آنے والا سمیں بھوکتہ کرانتی کا آئی ہوگا جس میں بھوکتہ سدھ کے لیے یود کرنے کے لیے میڈان میں سنگٹھت ہو کر آ جائے گا بھوکتہ اگر پریسان ہے یہ پیسے والے جو ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے جہاں سوسڑ ہو چاہے جو بھی ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو سمان لوگ ہیں جو روز کماتے کھاتے ان کے لیے ایک بھی پیسہ اگر ہی دوزہ جاتا ہے ایک روپیہ وہ بہت مائنے رکھتا ہے ابھی ہمارے یہاں ہمارے محلے میں جو راسن کی دکان کی بات کر رہے ہیں راسن کی دکان پہ لائن لگتی ہے اور وہ بیچارے صبح سے سام تک لائن لگاتے ہیں پھر بھی ان کو ایک پانچ کلو کے جگہ تین کلو دیا جاتا ہے چاہے چاول ہو گے ہوں ہو تین کلو اگر اس پہ وہ اٹھاتے ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں اس پہ پولیس بھی آتی ہے لیکن ان کو کھلا کے چپ کر دیا جاتا ہے اور وہ بیچارے اس لیے نہیں بولتے کیونکہ اس سے انہی لوگ کو فرق پڑتا ہے جو سمان لوگ گریب ورکی لوگوں کو جو پیسے والا ان کو کوئی مطلب نہیں ہے ان کو اس سے مطلب نہیں ہے ان کو صرف پہ پرسان کیا جاتا ہے جو سمان لوگ بھوکتہ کے وال جو ہیں سمان لوگ ان کو زیادہ اس بات کا فرق پڑتا ہے چاہے وہ کسی بھی ورگ سے ہو چاہے کسی بھی جگہ ہو چاہے بجلی کا ہو راسن ہو یا دکان سے کوئی سمان ہو انہی کو زیادہ فرق پڑتا ہے تو یہ دن سمسیاں ان کو سمدھان کے لئے آپ لوگ نے کیا سمسوچا بھوکتہ جاگروتہ کے لئے اب ان کو جاگروت کرنا ہوگا جو سمان لینے جاتا ہے اس پہ انگلی اٹھائے یا پھر وہ راسن کے دکان پہ جارہا اس پہ انگلی اٹھائے ہم لوگ اس کا ساتھ دیں گے اس منز ہنگامہ نیو ٹائمز چینل کا میں دھنباد دینا چاہتی ہوں کہ آج لوگوں نے ہماری بات اٹھانے کے لئے اتنا سمیہ دے رہے ہیں ہم لوگ بھوکتہ فورم کے دورہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بھنگ بنے ہوئی ہیں اور جو بھی ہم لوگ اس طرح سے سمگوشتھک کے بات ہم سے جاگروتہ کے بات کرتے ہیں کارسال آئے کرتے ہیں اس سے وہ جانے جس سے بھی ٹکٹ کا ہے اگر کوئی گراہ ٹکٹ میں نہیں کرتا ہے تو اس کے پیسہ ٹکٹ کینسل کرنے پہ کٹ لیا جاتا ہے لیکن اگر ٹرین لیٹ میں جا رہی ہے ٹرین کینسل کر دی گئی تو اس کے لئے کوئی سبیدھا نہیں ہے سرکار کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ پلیٹ فارم پہ جائے گا کیا کیا اس کی مجبوری تھی اپنے منجل پہ جانے تک کا لیکن اگر ہم ٹکٹ کینسل کراتے ہیں تو ہمارا جی اشٹی ہمارے پیسے کی کٹ ہوتی ہے لیکن اگر سرکار اپنے ڈیسیجن لیتی ہے ٹرین نہیں جا رہی کینسل ہو گئی ہے لیٹ آ رہی ہے اس کی کوئی مانک نہیں ہے اس طرح سے لائٹ کے بل میں بھی ہے کہ ان کے جو سمارٹ میٹر آئے اسے بہت زیادہ چوری ہو رہی ہے ایک گراہک پریسان ہو رہا ہے ان کی ٹرین پاس درستہ نہیں دیکھتی ہے جس سے ہر گراہک اپنے آپ کو ٹھکا محسوس کیا جا رہا ہے اسی لئے کنجیورم پروٹیکسن رائٹ کاؤنسلنگ جو ہے کا گھن کیا گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے جو کنجیورم کے جو ادھکار ہیں وہ اسے خود ہی جانکاری میں نہیں ہے کہ ہمارے کیا ادھکار ہیں جس وجہ سے اس کا سونسڑ ہو جاتا ہے اس لئے اس کے ادھکاروں کو لے کر کہ ہم اسے جا گروپ کریں گے تاکہ وہ بہتا جو ہے کم پریسان ہو سکے اسے اپنے ادھکار پتا ہونے چاہے کہ ہمارے ادھکار ہی کیا ہیں اور اسی کنجیورم پروٹیکسن رائٹ کاؤنسل کے جو ہے ہم لوگ جا گروپ کریں گے اور اپنے ٹیم کو جو ہے پورے طریقے سے پیکترت کر کے ہر کنجیورم کو جو ہے اس سبیدھا کا جو ہے لاب دیں گے سر پرثم آپ کو میں دھنیوات دیتا ہوں آپ کی چینل کو اور کنجیورم پروٹیکسن رائٹ کاؤنسل کے چیئرمین مانی آمود رہتھور ساپ کو میں دھنیوات دیتا ہوں مراشتری اکتا وکاس منج کا سنستھاپک ستھکوار ورمہ آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں سمپنو اتھا پردیس کے لوگوں کو جو آج سمسیاؤں کو لے کر کے آج ہم نےوں کی یہ اہم بیٹھک ہو رہی ہے کہ جاگروپ بھوکتا ہونا چیئے اس کے ادھکاریوں کا جو ہنن ہو رہا ہے اس کے ویسے میں ہم لوگ چرچا کر رہے ہیں اس کے سرنکچن کی بات کر رہے ہیں کہ ید وہ ہمارے بھوکتاؤں کو ان کے ادھکار نہیں دے سکتی ہے ان کے مولیوں کا ہنن کر رہی ہے تو سرکار کو اس ویسے پر سوچنا چاہیے اور نہیں تو آنے والے سمیہ میں راشتری اکتا وکاس منج کنزیومر پروٹیکشن ایڈ رائٹ کاؤنسل کے ساتھ مل کر کے سمپنو اتھا پردیسی نہیں ہم لوگ سمپنو بھارت میں ایک آندولن چھیڑنے جا رہے ہیں اور اس آندولن کی سروعات ہم لکھنوں سے کرنے جا رہے ہیں جو کی اتھا پردیس کی رازدھانی ہے آج جیسا کی آمود راٹھور آپ نے بتایا کہ سیٹیجن چارٹر سے پرتیک ویبھاگ میں نہیں لاغو ہے سرکاری ویبھاگوں میں ہونا چاہیے اس کے مادیم سے ہمارے کسانوں کا کنزیومرز کا جتنے بھی اوبھوکتہ ہیں پرتیک ویکتی ایک اوبھوکتہ کی سریڈی میں ہے اس کا حنن ہو رہا ہے اس کے نیتک مولیوں کا حنن ہو رہا ہے اس کے ادھکاروں کا حنن ہو رہا ہے تو ان سب پہ ہم لوگوں کو آگے جانا ہے اسی کے تحت ہم لوگ پرتیک جنپد میں ایک جاگرک جاگرکتہ گوشتی کر رہے ہیں ہمارے کارکرم لگاتار سنچالیت ہو رہے ہیں اور ہم لوگ تحصیل اس طرح تک بھی جا رہے ہیں آنے والے ہم لوگ نگر پنچائت اور نگر پالکہ اس طرح تک بھی جائیں گے اور اپنے وہ بھوکتہوں کو جاگرک کر رہے ہیں جاگرک کرتے رہیں گے لیکن سرکار کو بھی میں آگرے کر رہا ہوں کہ سرکار اس اور دھیان دے جس سے ہمارے جو کنزیومرز ہیں ان کے مولیوں کا حنن نہ ہو پائے ہنگامہ ٹائمز کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے ہنگامہ ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا لیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک بٹن پریس کر اپنی پرتیگریہ ہمارے کمنٹ باکس میں دینا مجھے